اس مرز میں پچھلے یہ جو پندرہ سو تیسٹ کی ہیں اس میں ڈیڑھ سو ہنڈڈین ففٹی پوزٹیو آئیں تو وہی جو ٹین پرسنٹ والا نمبر ہے جو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پانچ سو ٹیسٹ کر رہے ہیں پچاس پوزٹیو آ رہے ہیں کچھ دنوں میں تو اور زیادہ آئے تھے اگر ہم پچاس ہزار ٹیسٹ کریں گے تو پانچ ہزار پوزٹیو جو ایک جنرل پوری دنیا میں چل رہا ہے تو یس ٹیسٹ کرنے سے ایڈینٹیفائی تو ہو جاتے ہیں لوگ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ انفیکشن ہماری دنیا کے باقی ملکوں سے کم ہے تو وہ غلط ہے میرا میری یہ انالیسز ہے کہ انفیکشن اور یہ سب مان رہے ہیں انفیکشن بالکل وہی دس فیصد آہ ہو رہی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں ہم سے انفیکشن آدھی ہے جو انہوں نے ٹیسٹ کی ہیں ابھی تک اور ہم نے جو ٹیسٹ کی ہیں وہ وہی دس فیصد کے برابر ہے آپ پاکستان بھی اگر دیکھ لیں ٹوٹل پوزیٹیف ایک ہزار چھے سو اور سٹھ ون تھاؤزن سکس ہینڈین سکسٹی ایٹ آج صبح تک کے پچھلے چوبیس گھنٹ ٹوٹل ملا کے کیوں اور جو ہوئے ابھی تک جو اس مرض سے صحتیاب ہو گئے ہیں پانچ سو ساٹھ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تینتیس افراد صحتیاب ہوئے تو باقی جو اسپتالوں میں ہیں یا ہوم آئیسولیشن میں یا اسے نہیں ایک اور نمبر بھی آپ کو دے دوں ٹوٹل جن کے نون ڈیٹس کرونا سے ہوئی ہیں وہ فورٹی ون کل پہنتیس تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ چھے ڈیٹس اور ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آج صبح ہاتھ بج تک کی جو نون ڈیٹس میں دوبارہ یہ تھوڑا سا اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جن کا ٹیسٹ پوزیٹیف آیا وہ ہوتا ہے باقی ہمیں کہیں کہیں اور وہ میں اس پر بھی ذکر کروں گا ابھی تھوڑا آج آہ پتہ نہیں ڈیٹس کی جو پرسنٹیج ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ ہمارے یہاں سوبہ سندھ میں زیادہ ہے آہ ایوریج سے دنیا کے ایوریج سے بھی تھوڑی زیادہ ہے اس لیے تھوڑی سی پریشانی اس چیز کی ضرور ہے باقی جو ایک ہزار سرسٹھ ون زیرو سکھ سیون اس وقت پیشنٹس ہمارے وچ میں ہیں ان میں سے سات سو اور تالیس ہوم آئیسولیشن میں ففٹی ایٹ آئیسولیشن سینٹرز میں مختلف اور دو سو ایک سٹھ پیشنٹس اسپتالوں میں ہیں ایچیز میں آپ کو بتا دوں تبلیہ کی جماعت کے ہمارے کافی بھائی تھے جن کو ہم نے آئیسولیٹ کیا تھا ان کے بھی ٹیسٹ کرنے شروع کر دی ہیں ہماری یہی پالسی تھی کہ چودہ دن کے بعد ہم ان کو ٹیسٹ کریں گے ہم نے اپنی وہ کپیسٹی کر لی روزانہ اگلے پانچ دن آج کل ہم نے وہ ٹاگٹ جو آج نمبر نظر آئے اچھیف کیا تھا کہ ہزار کم از کم ہم تبلیہ کی جماعت کے لوگ ٹوٹل پانچ ہزار کی قریب ہیں جو آئیسولیشن میں ان کو ٹیسٹ کریں گے اور آہ اس طریقے سے ہم انشاءاللہ پانچ چھ دنوں میں یہ سارے ٹیسٹ کر لیں گے اگین جو نیکٹیو آ رہے ہیں ان میں آہ چودہ دن پورے کر چکے ہیں ان کو اپنے سیٹیفیکٹ کے ساتھ ان کے ہوم ڈسٹرکٹ بچائے وہ سندھ میں ہوں سندھ سے باہر ہوں ان کو ہم پہنچا رہے ہیں اور ان کو پہنچانے میں ہم ان کو سیٹیفیکٹ ہاتھ میں بھی دیتے ہیں جس ڈسٹرکٹ میں وہ جا رہے ہیں اور جہاں سے اوریجنیٹ کر رہے ہیں اس ڈسٹرکٹ سے ڈپٹی کمیشنر جو ڈسٹینیشن والا ڈسٹرکٹ ہے اس کو انفارم کرے گا اس کو بتائے گا ادھر سے ٹرانسپورٹ ہم کریں گے کوشش کوشش کے انشور کریں گے کہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ انہیں بھیجا جائے اور ادھر پھر انہیں بتا دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں بھی ان پر تھوڑی نظر رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیعتاب رکھے آگے بھی ہیدرباد میں جو ہم نے سب سے پہلے ٹیسٹ کرئے تھے اور ایک سو بائیس لوگ پوزیٹیو آئے تھے تبلی جماعت سے تعلق رکھنے والے ان کے ری ٹیسٹ کیے ہم نے ایک سو بائیس میں سے دو بار نیگٹیو یعنی ہم جو ایک بار پوزیٹیو آ جاتا ہے اس کو تب ہی کہتے ہیں سیعتیاب ہو جب وہ دو بار آہ نیگٹیو آتا ہے تو دو بار نیگٹیو ایک سو دس لوگ آ چکے ہیں تو یہ ایک سو دس سی ہتیاب ہوئے ہیں جو آپ کو یہ نمبر آج کا ایک سو تین تیس کا ہے اس میں ایک سو دس وہ لوگ ہیں جو سیعتیاب ہوئے ہیں تبلیہ کی جماعت کے جو ہمارے بھائی تھے اور ہیدرباد والے تو ان کو بھی یہی پروٹوکول کے ساتھ اپنے ہوم دسٹکس میں بھیجا جا رہا ہے ان میں جو فورنرز ہیں اس کے لیے یہ ٹیک کیا ہے اور یہ بات ہوئی ہے کہ ان کے فورنرز کے پاسپورٹ بھی ان کے مرکز میں آہ رائیونڈ میں ہوتے ہیں تو ان کو ہم رائیونڈ کی انتظامیہ سے بات کر کے ادھر بھیجیں گے تاکہ پھر وہ آگے سے ان کو جیسے وہ آہ چاہیں ادھر سے ان کو پھر آہ ان سے ڈیل کریں ان کے ساتھ آہ دو سو ایک سٹھ لوگ پہ میں نے آپ کو بتایا اسپتالوں میں ہیں اور اس وقت ایکزیکٹ نمبر میں آہ کہیں گے تو بتا دوں گا تھوڑے دیں میں مرتضیٰ اگر دیکھ لیں آہ ایکزیکٹ نمبر لیکن پیتالیس کے قریب کرٹیکل ہیں اس وقت بھی ہمارے پاس کرٹیکل سے مراد یہ ہے کہ آئیدر وہ انٹلیٹر پہ ہیں یا آئی سی یوز میں آہ ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یہ صحتیاب ہوں جو میں نے ایک بات کہی تھی اس کو ریپیٹ کرنا تھوڑا سے اس پہ اور تفصیل دینا چاہتا ہوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ نون ڈیٹس اکتالیس ہیں نون ڈیٹس ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور یہ شاید دیفینیشن پورے پاکستان میں ہو سکتے پوری دنیا میں بھی استعمال ہو رہی ہے مجھے نہیں اتنا زیادہ پتا کہ جس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے اس کو پھر ہم کنفرم کرتے ہیں کہ کووڈ پیشنٹ ہے اور اللہ نہ کرے اس کی جان جاتی ہے تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کووڈ پیشنٹ ہے ہمیں بڑی اب بھی کہیں گے تو میں کھول کے ایکزیکٹ کیسز نام نام نہیں بتاؤں گا نام بتانے بھی نہیں چاہیے بہت انفورچنٹ بات ہے کہ بہت بڑے ادارے کے لوگ بھی نام ریلیس کر رہے ہیں میرا خیال نہیں کرنا چاہیے میری 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 یہ سمجھ ہے بہت بڑے بڑے ادارے کے لوگ بھی اگر کوئی چھوٹا ملازم ان کا انفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس ملازم کی ڈیزگنیشن بھی بتاتے ہیں اور اس کا نام بھی بتاتے ہیں میرا خیال یہ نام مناسب ہے انیومن ہے بڑا آدمی ہو تو وہ اپنا نام چھپائے اور کسی چھوٹے ملازم کو تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے خیر جو نون کے علاوہ سوری نون کیسز میں بھی ہو یہ رہا ہے کہ چوبیس چوبیس گھنٹوں میں ٹیٹس ہو رہی ہیں میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں ہی بتایا تھا وہ کنٹینیو کر رہا ہے پھرامنا کہ آج آیا ٹیسٹ کیا اور پوزیٹیو ہوا اور اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر آہ وفات پا گیا یہ بڑی پھر آپ نے آج شہد خبر بھی پڑی ہو گئی اور میں نے وہ ریپورٹ ساری منگائی ہے ایسے کیسز بھی اسپطالوں میں آ رہے ہیں اور تھوڑی تعداد ان کی زیادہ ہو گئی ہے ہوا براٹ ٹیڈ یعنی وہ آئے تو آہ ان کی اور جب ایک بار کسی کی جان چلی جاتی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا جو ہمیں ایکسپرٹس نے بتایا ہے لیکن کچھ تفتیش کی اسپطالوں نے کی ایکسرے بغیرہ لیا ہے اور جو لنگز کی ایکسرے میں پتا یہ چلا ہے کہ یہ شاید پھر انہوں نے ایکسپرٹ سے شیئر کیا ہے کہ جو کوویٹ پیشنٹس ہیں کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کی لنگز اس طریقے سے ہوتے ہیں تو تشویش جو مجھے بہت زیادہ ہے بہت بہت زیادہ ہے کہ ہم کیوں کہ ٹیسٹنگ کے ذریعے نہیں پہنچ رہے دوسرا میں آپ سب سے درخواست کروں گا آپ کے سب کو کہا جائے کہ ہم نے ایک سٹیگما بنا دیا ہے نا کہ جی یہ کرونا کا پیشنٹ ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کی تتفین کے لیے سپیشل کوئی پریکوشنز لینی پڑتی ہیں اس وجہ سے جو لوگوں کے رشتدار ہیں وہ بھی شاید تھوڑا سا ہیچ کے چاہ رہے ہیں بتانے میں اور وہ خاموشی سے تتفین کر دیتے ہیں بہت یہ تینجرس ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہمیں ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال کرنا مشکل وقت ہے بہت مشکل وقت ہے تو یہ ذرا تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ نون کیسز تو یہ ہیں ہمارے پاس میں نے بتایا ایک تالیس ٹیٹس میں کوئی اندازہ نہیں لگانا چاہتا کسی کو خیرہ نہیں جاتا لیکن کافی کیسز ایسے ہیں جو ہمیں لگ رہے ہیں کووڈ ہیں اور وہ نہیں ریپورٹ ہو رہے کچھ تو ہمیں پتا ہے اگین میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پوزیٹیو ہیں لیکن ان کی تتفین ہم نے ایسے کرائی ہے جیسے کہ وہ کروڑا کے شاید ہوں جو سرکمسٹانسز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور وہ کمس کم پندرہ ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ تالیس نہیں پچپن چھپن لوگ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اس لئے کمس کم پندرہ لوگ لیکن میں ان کو افیشلی کرونا کی وجہ سے ڈیت نہیں لکھ سکتا اپنے کاغذوں میں اس لئے کہ جو طریقہ جو ڈیفریشن ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگزیکٹ نمبر یہ لوں اس لئے کہ یہ ڈیفرن تنظیمیں ہیں جو تدفین قراری ہیں لوگوں کی تو ان سے اگزیکٹ نمبر لیا جب مجھے پتا چلا تھا کہ کسی اور صوبے میں نمبر کافی زیادہ ہے اگر یہ یہ صرف سنی ہوئی باتیں تو جب تک ان کی تصدیق نہیں ہو جائے گی تو میں اگزیکٹ کوئی چیز کہہ نہیں سکوں گا کل ڈاکٹروں کے پاس ہم بیٹھے تھے جو ہماری ایکسپورٹ ٹیم میں آج صبح بھی میری میٹنگ ہوئی ہے ان سے بڑی ڈیٹیل میں میں وہ بتاؤں گا آپ کو ڈسکشن ہوئی ہے کل جب میٹنگ ہوئی تھی تو ہمیں پڑل گمر نہیں بتایا کہ جی اس وقت تک تیرانوے کیسز تھے تیرانوے ڈیٹس تھی نائنٹی تھری یہ ہوئی ہے اور یہی کہا گیا کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے کم ڈیٹس ہوئی ہیں تو میں نے اپنے جو ایکسپورٹس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کیا نمبر تھا کہ آپ کو تشویش ہوتی یعنی نائنٹی تھری ہوئی ہیں یعنی نائنٹی سکس ہو گئی تھی جب تک ہم یہ بات ہوئی تھی اور جب تک ہم نے دوبارہ ایک دو گھنٹے بعد ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اندازہ تھا کہ ایک سو نوے سے دو سو کے درمیان ڈیٹس ہونے چاہیے تھی جو ہیں اس وقت میں نے تھوڑا اپنا دماغ کو جوڑا اور میں نے ان سے بھی بات کی اس لئے کہ مجھے پتا ہے کہ کچھ ایسی ڈیٹس ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی ہیں اب اس کی تعداد کا مجھے نہیں بتا میرا